اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پیچھانے پاکستان کی سرحدوں کے قریب یعنی بھارت کی سرحدوں کے قریب پاکستان کے علاقوں میں پاکستان نے لانچ پیڈز بنا رکھے ہیں کیمپس بنا رکھے ہیں جہاں پر ملٹن کو تربیت دے کر بھارت کے اندر پاکستان دہشتگردوں کو گزار رہا ہے بھارتی فوج کو اس حوالے سے پتہ ہے اور بھارتی فوج ان دہشتگردی کے کیمپوں کو ان ملٹن کے کیمپوں کو ضرور تباہ کرے گا یہ بھارتی فوج کے آرمی چیف ہیں جنرل ایم ایم ناروانے اس نے تازہ الزام لگایا ہے پاکستان کا دفتر خارجہ اس وقت یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا آنے والے وقت میں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے کچھ نئے ہتھیار حاصل کی ہیں وہ اپنے نئے ہتھیاروں کو پاکستان کے ساتھ ٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ بھارت نے بہت پیسہ خرچ کیا اور اس کا جنگی جنونچ سب کو نظر بھی آ رہا ہے دیفنس منسٹر اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پرویس خٹک عمران خان کے سامنے آ کھڑ ہوئے یہ پرویس خٹک صاحب کی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے انڈیا پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے مایوسی جو ہے وہ حکومتی صفوں میں بڑھ رہی ہے اور اب اس کا اظہار جو ہے وہ کھل کر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے اب پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے بھارت کے آرمی چیف ہیں جنرل ایم ایم ناروانے انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کے قریب یعنی بھارت کی سرحدوں کے قریب پاکستان کے علاقوں میں پاکستان نے لانچ پیڈز بنا رکھے ہیں کیمپس پنا رکھے ہیں جہاں پر ملٹن کو تربیت دے کر بھارت کی اندر پاکستان دہشتگردوں کو گزار رہا ہے اور پاکستان کشمیر کے اندر مجاہدین کو یا ملٹن کو بھیج کر بھارتی فوج پر حملے کروا رہا ہے بھارتی فوج کو اس حوالے سے پتہ ہے اور بھارتی فوج ان دہشتگردی کے کیمپوں کو ان ملٹن کے کیمپوں کو ضرور تباہ کرے گا یہ بھارتی فوج کے آرمی چیف ہیں جنرل ایم ایم ناروانے اس نے تازہ الزام لگایا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس سے الزام کی تردید کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان پر جھوٹے الزام لگا کر جاریت کر سکتا ہے اگر بھارت نے جاریت کی کوشش کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اور پاکستان کے خلاف الزامات لگا رہا ہے اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ناظریکام پاکستان بھارت کے مقابلے میں تیار ہے پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کی حکومتیں مشترکہ میٹنگز کر کے بھارت کے خلاف تیاریوں کا جائزہ لے چکی ہیں دوسری جانب پاکستان کا دفتر خارجہ اس وقت یہ بھی کلیم کر رہا ہے کہ بھارت کوئی فالس فلانگ آپریشن پلان کر رہا ہے اور وہ کشمیر میں کچھ بھی ایسا کرنے کے بعد پاکستان کے ساتھ کسی مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا آنے والے وقت میں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت نے کچھ نئے ہتھیار حاصل کی ہیں بھارت ان ہتھیاروں کو چینہ کے اوپر کبھی بھی ٹرائے نہیں کرنا چاہے گا بلکہ ان کے ساتھ تو انہوں نے یہ بھی معایدہ کیا ہوا ہے کہ لداخ میں گولی نہیں چلے گی وہ ڈنڈوں سے اور تھٹوں سے اور مکوں سے اور چپیڑوں سے لڑتے ہیں وہاں پہ یعنی وہاں لڑائی کا پتھر مار مار کے تو وہ لڑتے ہیں وہاں پہ وہاں بندوق نہیں چلا سکتے لداخ میں تو وہ اپنے نئے ہتھیاروں کو پاکستان کے ساتھ ٹرائے کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ بھارت نے بہت پیسہ خرچ کیا اور اس کا جنگی جنون سب کو نظر بھی آ رہا ہے لیکن ایک ٹرسٹ دیفیسٹ ہے پاکستان اور انڈیا میں اس کی موجودگی میں کیسے دنیا کا یہ مشکل ترین محاذ جو ہے وہ نیوٹرل ہو سکتا ہے یا یہاں سے دونوں فوجیں واپس جا سکتی ہیں ایک بڑا سوال ہے کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو گیرنٹی کرے ان دو اٹامک پاورز کے درمیان کہ آپ پیچھے اٹج ہیں یہ بھی پیچھے اٹج ہیں اور کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بھی جنہوں نے جو بھی گیرنٹی دی ہے اس پہ عمل درابند نہیں ہوا یا تو آپ کو ڈائلوگ کرنے پڑیں گے یا آپ کو لڑائی کرنے پڑے گی آپ دونوں چیزیں نہیں کر رہے آپ ڈائلوگ نہیں کر رہے آپ لڑائی بھی نہیں کر رہے جب آپ لڑائی نہیں کر رہے اور ڈائلوگ نہیں کر رہے تو پھر انڈیا کو کس چیز کا اثر ہوگا اس کو کسی بات کا فرق ہی نہیں پڑتا اور ایون جو تاجر لوگ ہیں یا جو لوگ سنتکار ہیں یا جو پاکستان کے اندر ٹریڈرز ہیں وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت میں پاکستان کا فائدہ تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دنیا سے پاکستان بہت مہنگی منگاتا ہے لیکن جب وہ بھارت سے آتی تھی تو وہ سستی آ جاتی تھی ہمارا ایمپورٹ بل جو ہے وہ کم بنتا تھا اب اس قسم کے لوگ آرگومنٹ بھی دیتے ہیں پاکستان تو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ امن چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو اس پالیسی کا ون لائنر ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اوپر اٹھایا جائے لیکن جو دوسری صورتحال ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے دو مختلف چیزیں پاکستان امن چاہتا ہے پاکستان اپنی ایکانومی پر فوکس کرنا چاہتا ہے دوسری طرف انڈیا اس کے برعکس امن نہیں چاہتا انڈیا پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اب انڈیا پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس کا اعلان میں نہیں کر رہا اس کا اعلان کوئی تجزیہ نگار کوئی ٹی وی چینل کوئی یوٹیوبر کوئی صحافی نہیں کر رہا اس کا اعلان کل شام کو دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار صاحب نے کیا ہے کہ انڈیا ہمارے پاس مستند اطلاعات ہیں پاکستان کے خلاف وہ فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے ہم نے قوم کو بھی بتا دیا ہے ہم نے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا ہے یعنی دنیا کو بھی بتا دیا ہے پارلی میں نہیں جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو خبریں سامنے ہیں جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی اور جو خبروں میں چیزیں آ رہی تھیں وہ تو یہ آ رہی تھیں کہ پرویز خٹک صاحب کی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کو بہت غصہ آیا پھر پتا چلا جی کہ پرویز خٹک صاحب باہر آ گئے لیکن اس کے بعد جو پرویز خٹک صاحب نے میڈیا سے بات کی اس میں وہ بالکل مختلف تھے لیکن جب میں ان کا سوٹ وہ دیکھ رہی تھی جس میں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے تو اس میں میں نے پیچھے ایک تو شباز گل صاحب کو دیکھا جو بہت پریشان مجھے نظر آئے اور دوسرا جو مجھے بہت زیادہ شخصیت پریشان نظر آئی وہ تھے مراد سعید صاحب آخر یہ دونوں پریشان کیوں تھے یقینی سے بات ہے کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے دونوں بڑے گھبرائے ہوئے تھے پریشان تھے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ شاید میڈیا سے مدید سوالات جو ہیں وہ نہ لیا جائیں سب سے پہلے میں آغاز کروں گی یقینی سے بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی سٹوری سے ہی آغاز کریں گے پرویز خٹک صاحب کی جسے مجھے بڑی چیزیں کا لامنگ لگی صدیق صاحب آپ تو وہاں پر موجود تھے اندر کے خبر آپ ہی بتائیں گے اس میں یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے یہ بولا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا وہ اس ملک کے وزیر آزم ہے آخر ان کو اس لفظ کا استعمال کیوں کرنا پڑتا ہے بار بار یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے پہلے کر چکے ہیں وہ مایوسی جو ہے وہ حکومتی صفوں میں بڑھ رہی ہے اور اب اس کا اظہار جو ہے وہ کھل کر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وزیر آزم سے بغاوت کر دی ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وزیر ڈیفنس منسٹر اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پرویز خٹک عمران خان کے سامنے آ کھڑ ہوئے اور کیا واقعتاً دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے اور وزیر آزم نے ان کو کہا ہے کہ اگر میرے سے مطمئن نہیں ہو تو حکومت چھوڑ دیتا ہوں اور کیا پرویز خٹک واقعی اجلاس چھوڑ کے وزیر آزم سے ناراض ہو کے آج کی اجلاسیں باہر چلے گئے